اسلام علیکم ڈیر سٹرنڈس ویلکم کرتے ہیں آپ کا راکب زیا کے یوٹیوب چینل میں ڈیر سٹرنڈس آپ جانتے ہیں کہ جو ہم نے سریع شروع کی ہے انڈین پولیٹیکل تھارڈ کی یہ کشمیر یونیورسٹی کے سٹرنڈس کے لیے ہے اسپیشلی لیکن جتنے بھی انڈیا کے ڈیفرنٹ یونیورسٹیز ہے جہاں پر انڈین پولیٹیکل تھارڈ کو پڑھایا جاتا ہے تو ان سٹرنڈس کے لیے یہ بھی کافی فائدہ مند ہے تو وہ سٹرنڈس بھی اس کو جائن کریں اور ساتھ ساتھ کشمیر یونیورسٹی کے جو بی جی فورت سیمیسٹر کے سٹرنڈس ہے وہ بھی اس کو جائن کر لیں کیونکہ اس سریز میں ہم میجر ون میجر ٹو اینڈ میجر تھری کو ڈسکس کریں گے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم میجر ون جو ہے انڈین پولیٹیکل تھارڈ اس کو ڈسکس کریں گے اور جو پہلا ہمارا یونیٹ ہے انڈین پولیٹیکل تھارڈ کا that is انشنٹ انڈین پولیٹیکل تھارڈ تو یونیٹ ون کا پہلا کوششن آتا ہے انشنٹ پولیٹیکل تھارڈ میننگ نیچر اور فیچورس تو اس میں تین پارٹس ہے میننگ آپ انشنٹ پولیٹیکل تھارڈ نیچر آپ انشنٹ پولیٹیکل تھارڈ اور فیچورس آپ انشنٹ پولیٹیکل تھارڈ آج کے اس لیکچر ون میں ہم میننگ اینڈ نیچر اپ اینشنٹ پولٹیکل تھاڑ کو ڈسکس کریں گے اور انشاءاللہ نیکچ لیکچر میں ہم فیچور سب اینشنٹ پولٹیکل تھاڑ کو ڈسکس کریں گے تو آئیے چلتے ہیں چلیں آج کا ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں انشنٹ انڈیان پولٹیکل تھاڑ کو ہم ہندو پولٹیکل تھاڑ بھی کہتے ہیں کیونکہ جو انڈیا کا ہسٹری ہے اگر ہم 5000 یا 4000 بی سی کی بات کرے تو ہندوستان میں جو ہندویزم تھا ہندو فلسفی جو تھی وہ کافی ڈیولپ ہو چکے تھی کیونکہ اگر ہم ویدک پیرڈ کی بات کرے اگر ہم برہمنک پیرڈ کی بات کرے اگر ہم بدشت پیرڈ کی بات کرے تو یہ وہ ایسا دور تھا جب اس انڈین تھاڈ کی بنیاد پڑی اسی لیے جب ہم انڈین انڈین پولٹیکل تھاڈ کی بات کرتے ہیں سو یہ ایک فلسفیکل ایتیکل اور پریکٹیکل ایڈیاز ہے جو سٹیٹ گورنمنٹ اور پاور کے بارے میں ایمروج ہوئے 1000 سب یارز بی فور جیسے ہم کوٹلیا ارتشاسترہ کی بات کرتے ہیں جو 375 بی سی میں آیا تھا جس نے ارتشاسترہ لکھی تھی یا منو جس نے منو سمرتی لکھی تھی یا اگر ہم ویداز کی بات کرے تو ان سب جگہوں پہ آپ کو انشنٹ انڈین پولٹیکل تھاڈ کی جلک نظر آئے گی لیکن کافی ایسے سکالورس ہے جن کا یہ اپینین تھا کہ انڈیا کا کوئی ایسا پولٹیکل تھاڈ نہیں ہے کیونکہ بہت سال تک ہم ڈپینڈ رہے ویسٹرون تھاڈ کے اوپر کہ جو پلیٹو کے ایڈیاز تھے جو سوکریٹیز کے ایڈیاز تھے جو ایرسٹوٹل کے ایڈیاز تھے جس کو ہم ویسٹرون پولٹیکل تھاڈ کہتے ہیں ہم اسی کے اوپر بیس تھے سٹیٹ کیا ہوتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں پلیٹو ایرسٹوٹل کا ہیلپ لینا پڑتا تھا پاور کیا ہوتا ہے گورنمنٹ کیا ہوتی ہے کانشیوشن کیا ہوتی ہے لیکن ایسا ہے نہیں ایسا صحیح نہیں ہے بلکہ اگر ہم انڈیا کی ہسٹری کو کھنگا لیں گے اگر ہم انڈیا کی ہسٹری میں ڈیپ جائیں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو سرمایہ ہے ہماری جو ہسٹری ہے بڑی ریچ ہے ہم نے بہت سارے گریٹ سکالورز کو اور اگر ہم دیکھیں جو پولیٹیکل تھوٹ میں بڑے امپورٹنٹ ہے جن کا انفرنس پورے ورلڈ پہ رہا ہے ان کی ہم اگر بات کریں تو ہمارے پاس چنکیا یعنی کوٹلیا کی مثال آتی ہے ہمارے پاس منو کی بات آتی ہے یا بعد میں ہم تلک کی بات کرے گاندی کی بات کرے ابلکلا معزاد کی بات کرے سرسمت خان کی بات علامہ اقبال کی بات کرے گوکلے کی بات کرے رناڑے کی بات کرے یہ ایسی ایک گریٹ پولیٹیکل تھنکورز ہے جنہوں نے پورے ورلڈ کے اوپر ایک جو ہے ایک چھاپ چھوڑی ہے تو اس لئے یہ کہنا کہ انڈیا کا کوئی پولیٹیکل تھوٹ نہیں ہے ہم ویسٹرن تھوٹ کے اوپر ڈیپینڈ ہے ایسا ہے نہیں کیونکہ اگر ہم کٹلیا کی ارتشاسترہ کو جس کو ہم آگے کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے جب ہم اس کو سٹڈی کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس نے پلیٹو ایرسٹرن سے پہلے وہ باتیں بولی ہے جو کسی اور کو پتا ہی نہیں تھی کس طرح سے اس نے پولیٹیکس کو ڈسکس کیا پولیٹی کو ڈسکس کیا گورنمنٹ کو ڈسکس کیا اور اس کے بعد جو پاورز ہے کنگ کو کیسا ہونا چاہے کنگ کے پاورز کیا اور رولر کیا ہوتا ہے تو ان سب چیزوں کو انہیں ڈسکس کیا تھا اسی لئے جب ہم انڈیا پولیٹیکل تھارٹ کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں ویدک پیرڈ میں جانا ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو ہمارا جو انڈیا پولیٹیکل تھارٹ ہے that is based on دھرما دھرما کا مطلب ہوتا ہے system of duties یعنی individual کی جو social obligations ہے یہ اس کے اوپر اس کی بنیاد ہے یا اس کے بعد ہم اس میں spiritual تھارٹ کی بات کرتے ہیں کیونکہ جو انڈیا پولیٹیکل تھارٹ ہے یا اس کو ہم ہندو پولیٹیکل تھارٹ بھی کہتے ہیں اس میں spirituality کا جو ہے یعنی جو cosmic cosmic idea ہے اس کے بارے میں یہاں پہ discuss کیا گیا تھا کیونکہ یہ جو ہندویزم کی philosophy ہے یہاں پہ وہ avatar کو مانتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا انسان نہیں کر رہا بلکہ یہ پرماتبہ ہے اوپر والا کر رہا ہے تو اس کے پیچھے ان کی جو philosophy ہے کہ جو king تھا king کے بارے میں ان کا کہنا تھا ایک divine origin ہے کہ اس کو بھی appoint کیا ہے god نہیں اس کو بھی اوپر والے نے پائدہ کیا ہوتا ہے appoint کیا ہوتا ہے اس لئے ہمیں اس کی جو obedience ہے یہ ہمارے لئے ضروری بنتی ہے the meaning and nature of ancient political thought are deeply rooted in the philosophical and ethical frameworks of ancient Indian civilization جب ہم meaning اور nature of ancient political thought کی بات کرتے ہیں تو اس کی بنیاد کہاں پر ہے جو ہمارا ancient Indian civilization ہے اس میں جو philosophical اور اس کا جو ethical framework تھا کیونکہ جب ہم ancient Indian political thought کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ سب سے important بات جو ہے that is integration of philosophy and politics کہ یہاں پر politics اور philosophy کو mix کیا گیا تھا like concept سب دھرما کی ہم بات کریں یعنی جس کا مطلب ہوتا ہے ڈیوٹی یا کرما کی ہم بات کریں جس کا مطلب ہوتا ہے ایکشن یا موکشہ کی بات کریں جس کا مطلب ہوتا ہے liberation یعنی freedom وہ ہے central to the political thought تو اس یہ جو ancient political thought تھا اس میں تین چیزیں جو ہے جن کے اوپر زیادہ concentration تھا that was کہ یہ دھرما کا ہونا چاہیے یعنی ڈیوٹی one who has to fulfill his ڈیوٹی دوسرا تھا اس میں کرما یعنی آپ کو کام کرنا چاہیے and دوسرا تھا موکشہ یعنی freedom ہونی چاہیے تو اسی لیے جب ہم politics کی بات کرتے ہیں ancient time میں تو یہ mixture تھا philosophy کا بھی اور politics کا بھی second one تھا plurism and diversity اگر ہم ancient Indian political thought کی بات کریں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہندویزم بھی تھا بعد میں اس میں buddhism بھی آ گیا اس کے بعد jainism بھی آ گیا اور last میں اس میں sikhism بھی آ گیا یعنی ہندویزم buddhism jainism اور sikhism کا یہ mixture ہے یعنی یہاں پہ plurism تھا یہاں پہ diversity تھی اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ جو ہمارے ancient Indian political thinkers تھے ان کو remove کرنے کی جو social evils تھی ان کو remove کرنے کی بات کی ثور one جو اس میں تھا dharma and social order یعنی dharma درما جو ہے اس کو often ہم translate کرتے ہیں as a duty so اس نے dharma played a very central role in ancient political thought تو dharma کا ایک important رول تھا ancient political thought میں کیونکہ جو ethics جو morality تھی کیونکہ جو moral and ethical principles جو ایک individual کو guide کرتے ہیں تو اس کی بھی یہاں پہ importance دکھائی گئی and third one is ethical governance ancient indian political thought emphasized the importance of ethical governance کہ جو ancient indian political thought تھا اس میں ethical governance کے اوپر importance تھا کہ جو government ہوگی جو rulers ہوں گے ان کو حکومت کرنی ہے لیکن ethical values کو loss نہیں کرنا ہے ان کے پاس انہی rulers were expected to govern with justice wisdom and upholding the welfare of their subjects کہ جو rulers ہیں ان کو justice provide کرنی ہے ان کے اندر wisdom ہونی چاہیے اور وہ لوگوں کی welfare کے لئے کام کرے ارتشاسترہ جو ہے جو اس کو کوٹلیا نے لکھا تھا تو اس پہ بھی practical advice تھی ایک ruler کے لئے کہ ان کو ethical responsibilities کو forget نہیں کرنا ہے جو violence کا concept گاندی نے دیا ہے بسیکلی اگر دیکھا جائے the principle of ahimsa or non violence was central to many ancient indian political thinkers particularly in jainism کی ہم بات کریں جس کو بعد میں adopt کیا مہتمہ گاندی نے بھی تو وہاں پر ahimsa یعنی non وائلنس کی بات ہوتی تھی کہ ہمیں کسی کو حارم نہیں کرنا چاہیے even ہم انسانوں کو کیا ہمیں جانوروں کو بھی حارم نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں peaceful کو existence جو ہے اس کے ساتھ رہنا چاہیے تو اوارل اگر دیکھا جائے جو ancient political thought ہے تو deeply اگر دیکھا اس میں اوپر زیادہ فوکس کیا گیا اسی لئے جب ہم دیکھتے ہیں ancient indian political thought کے origin کو دیکھتے ہیں تو وہ ویداز میں ملتا ہے اور جب ہم اس کی development کی بات کرتے ہیں اس کے sources کے اوپر ہم جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو رمائن ہے جو مہابارت ہے جو منو سمیرتی ہے جو کٹلیا کی ارتشاسترہ ہے یہ ساری چیزیں انشنٹ انڈین political thought کا source بنتی ہے اگر ہم دیکھیں تو ہندوستان کا جو انڈین political thinker جو ہے یہ بہت important ان کا contribution ہے پولیٹکس کے فیلڈ میں چاہے ہم کٹلیا کے ارتشاسترہ کو لے چاہے ہم منو کی منو سمیرتی ان کے ایڈیاز کو لے تو انہیں پوری ورڈ کو انفلنس کیا ہے اور آج کل جو ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر اس وقت جو ہے confusion ہے human رائٹس کے بارے میں وائلنس کو لے کر تو ان چیزوں کے بارے مگر انشنٹ thought میں جائیں گے انشنٹ انڈین thought میں جائیں گے تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ درما کی بات ہوتی تھی کہ ایک individual کی جو social obligation ہے ایک individual کی responsibility ہے اس کو پورا کرنا چاہئے اور یہ اس کا درم ہے یہ اس کی spiritual responsibility ہے کیونکہ گاڈ نے اوپر والے نے ایک انسان کو اسی لئے درتی پہ بیجا ہے کہ وہ کرما کرے لوگوں انڈین political thought جو ہے یہ بڑا important ہے ہمارے students کو اس کے بارے میں knowledge ملنا چاہیے ہم appreciate کرتے ہیں یونورسٹیپ کشمیر کو جنہوں نے بی جی فور سمسٹر میں اس کو introduce کیا تاکہ ہمارے students کو پتا لگے ہمارے اندر بھی ہمارے پلیٹو کو نہیں پڑھنا ہے بلکہ ہمارے انڈیا کے اندر بھی ایسے thinkors ہے جن کا بہت important contribution ہے political field میں تو آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ اربندو گوش کا concept کیا تھا بیار امبید کر کے political thought کیا تھا علامہ اقبال کا political thought کیا تھا گاندی کا political یہی پہ conclude کرتے ہیں انشاءاللہ next lecture that will be about the features of ancient Indian political thought thank you very much خدا آفیس